بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب شحلی صدری ویسر لی امری وحلوقتن من لسانی یفقہ قولی آوہ قرآن و نماز سمجھیں اس کے تیسویں سبق کے لیے میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں اس میں ہم دعا قنوط پڑھیں گے یا سیکھیں گے اور گرامر میں تدارسہ اور انقلبہ کے وزن پر افعال سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سبق کے ختم پر ہم دو سو چھے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً پچاس ہزار بار آتے ہیں دعا قنوط قنوط کا مطلب ہے اللہ کے آگے جھکنا اطاعت فرما برداری دعا قنوط یعنی جھکنے کی اطاعت و فرما برداری کی دعا حدیث میں ایک سے زیادہ ہم کو یہ دعائیں ملتی ہیں جو ویتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں ایک نقطہ بہت اہم ہے اس دعا کے زیمن میں یہ دعا اللہ تعالی کے ساتھ ایک اہد ہے آج کی دو دعا کر رہے ہیں ہم وہ کنٹریکٹ ہے جو اللہ تعالی سے کر رہے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے اللہم اے اللہ انہا بے شک نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے و اور نستغفرو ہم مغفرت مانگتے ہیں نستغفرو ہم مغفرت مانگتے ہیں کا تجھ سے الفاظ سارے سمپل ہیں اس میں تو ہم سیدھا تشریف پر جلتے ہیں دعا کے شروع ہی میں ہے کہ اے اللہ ہم کو تیری مدد چاہیے گویا دعا کرنے کے لیے بھی تیری مدد چاہیے اس کے علاوہ اس نماز میں اور زندگی کے ہر کام میں تیری مدد چاہیے اور اس کے بعد نستغفرو کا یعنی آگے کچھ اور پوچھنے سے پہلے ہی ہم کو اپنے گناہوں کا حساس ہے اس پر شرمندگی ہے اس لیے اے اللہ ہم کو یا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمہ ہمارے عمل کے لباس پر دھبے ہیں ان کو دھو دے تاکہ ہم تیرے آگے کچھ اور کہہ سکیں ترجمہ کیجئے اللہم اے اللہ انہ بے شک نستعینو کا ہم مدد مانتے ہیں تجھ سے و اور نستغفرو کا ہم مدد مانتے ہیں تجھ سے ونؤمنو بکا ونتوکلو علیک اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر وَنُفْنِ عَلَيْكَ الْخَيْرُ ہم تیری تعریف کرتے ہیں بہترین نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں آمنا اس سے نؤمنو ہم نے سیکھا آمنا یؤمنو نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بکا تجھ پر ونتوکلو اور ہم بھروسہ کرتے ہیں پچھلے ہی سبق میں ہم نے سیکھا کیا تدبرا تذکرا تولا اس وزن پر آنے والے جو ہے فعل اور توقلا بھی اسی وزن پر ہے اور یہ قرآن میں تقریبا چونوالیس بار آیا ہے مختلف سیغوں کے ساتھ تو توقلا یعنی اس نے بھروسہ کیا ایک بار میرے بات دہرائیے پریکٹس کیجئے عربی میں صرف توقلا توقلو توقلتا توقلتن توقلتو توقلنا توقلتو توقلتو توقلنا تو وقت میں کام آیا تو ہم اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تو اے اللہ ہم کہیں گے ہم کو تیرے بشمار احسانات یاد کرنے اور تجھ پر انہیں توقل کرنے اور تیری بہترین تعریف کرنے کی توفیق دے نسنی جو ہے اثنہ سے سنہ آپ جانتے ہیں تعریف اور نسنی ہے اثنہ اثنہ اس نے تعریف کی یسنی وہ تعریف کرتا ہے نسنی ہم تعریف کرتے ہیں علیکہ تیری الخیر بہترین کیسی تعریف بہترین تعریف یعنی ہم کو اللہ کی تعریف و تسبیح بہترین انداز میں کرنا چاہیے فر فر نہیں سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ الحمدللہ ایس طرح سے نہیں غائب دماغی سے نہیں توجہ سے بغیر سمجھے نہیں سمجھ کر زبانی سے نہیں دن سے کرنا چاہیے تو ترجمہ کیجئے وَنُؤْمِنُوا اور ہم ایمان لاتے ہیں بِکَ تُجْفَر وَنَا تَوَكَّلُو اور ہم مرزا کرتے ہیں علیکہ تُجْفَر وَنُسْنِ اور ہم تعریف کرتے ہیں علیکہ تیری الخیر سالی بہترین تعریف ہم تیری تعریف کرتے ہیں بہترین تعریف کرتے ہیں اس میں میں ایک اشارہ کروں کہ سارے الفاظ اس میں مزارے کے ہیں یعنی نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُ اگر شیطان یہ کہے ہم سے کہ یار اتنا تو نہیں کرتا ہوں میں پھر کیا جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں تو اس وقت اس شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیل مزارے ہیں اس میں ہم تعریف کرتے ہیں یا کریں گے دونوں شامل ہے نَسْتَعِينُو ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے نَسْتَغْفِرُ ہم تجھ سے تو آپ یوں کریے کہ اگر شیطان کا وسوس ہے تو ہم کہیں گے آج سے اللہ تعالیٰ ہم تیری بہترین تعریف کریں گے نُسْنی میں دونوں مفہوم شامل ہے کرتے ہیں اور کریں گے وَنَا شْكُرُوكَ وَلَا نَكْفُرُوكَ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا اور اگر نہیں کرتے تو ہم کہیں گے ہم تیرا شکر ادا کریں گے آج سے وَلَا نَكْفُرُوكَ اور نہیں ہم ناشکری کرتے تیری وَنَا خْلَعُ وَنَتْرُوكُ مَا يَفْجُرُوكَ اور ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو يَفْجُرُوكَ نافرمانی کرے تیری نشکرُوكَ شکر کرتے ہیں دل سے زبان سے اور عمل سے عمل سے شکر یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نعمتیں اور چیزیں اس کو اس کی رضا میں استعمال کیا جائے وَلَا نَكْفُرُوكَ اور نہیں ہم ناشکری کرتے تیری یعنی یہ شکر کا اپوزٹ کفر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے تو کفر کا مطلب یہاں پر ہوگا ناشکری کفر کا دوسرا مطلب ہے انکار کرنا لیکن شکر کے اپوزٹ میں یہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی ہم تیری دیری چیزوں کو تیرے خلاف استعمال نہیں کرتے یا تیری نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے یعنی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تیری ناشکری نہ کریں ہمارا دل غلط خیالات نہ سوچے ہماری زبان غلط باتیں نہ نکالے اور ہمارا عمل ہماری صلاحیتیں وقت پیسہ تجھے جو ہے ناراضی کرنے میں نہ لگے ترجمہ کیجئے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْيَفْجُرُكَ اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو نا فرمانی کرے تیری خَلَعَ یعنی الگ کرنا نَخْلَعُ يَخْلَعُ خَلَعَ يَخْلَعُ نَخْلَعُ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اخلاع نعلیک جوتے الگ کرو جوتے اتارو تو نَخْلَعُ ہم الگ کرتے ہیں وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں ترکہ مطلب اس نے چھوڑا یَتْرُكُ وہ چھوڑتا ہے یَتْرُكُو نَتْرُكُ تَتْرُكُو نَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں قرآن کریم میں ترکہ تقریباً چالیس بار آیا ہے میرے بعد عربی میں ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی ترکت ترکم ترک یعنی نخلاو ہم الگ کرتے ہیں یعنی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان ساتھیوں سے ان پروگراموں سے دور رہیں جن میں تیری نافرمانی ہو ان کو الگ کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاتے ہیں اگر وہ نافرمانی کریں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ صدر جائیں اگر وہ نہ صدر ہیں تو وہ نہ ترکو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ترجمہ کیجئے اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں سارے الفاظ تقریباً آپ کو معلوم ہیں اللہم یعنی اللہم یعکا نعبدو یہ شروع میں یہ ہے سور فاتحہ میں وَلَكَ نُسَلِّ اور ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں سَلَّا اس نے نماز پڑھی يُسَلِّ وہ نماز پڑھتا ہے یہ بھی سبحہ کے وزن پر ہے سَلَّا آخر میں وہ یا ہے جو نہیں پڑھا جاتا علف کھڑا مت کے ساتھ سَلَّا يُسَلِّ سَلِّ مُسَلِّ اس طرح سے تو نُسَلِّ يُسَلِّ يُسَلُّونَ تُسَلِّ تُسَلُّونَ اُسَلِّ نُسَلِّ ہم نماز پڑھتے ہیں وَنَسْ جُدُو اور تیری تیرے لئے سجدہ کرتے ہیں ہم تیرے لئے جھکتے ہیں یعنی دیکھئے نماز وَلَكَ نُسَلِّ نَعْبُدُ نُسَلِّ نَسْجُدُ عبادت ہم تیری کرتے ہیں یعنی نماز روزہ زکاة ذکر پڑھائی حلال کمائی دین کی دعوت وغیرہ سارے یعنی ساری زندگی ہماری تیرے عبادت کے لئے ہیں اور اس عبادت میں خاص عبادت نماز بھی تیرے ہی لئے پڑھتے ہیں اور نماز میں تجھ کو سب سے زیادہ قریب کرنے والی یعنی سب سے زیادہ قریب کرنے والی حالت یعنی سجدہ بھی صرف تیرے ہی لئے ہیں تو ہم کہیں گے اے اللہ جب یہاں کہتے ہیں تو دل میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں نماز سے تیری عبادت سے اور خاص کر سجدے سے خوب محبت عطا کر اس لئے کہ سجدے میں بندے کی آجازی اور انکساری کا پورا اظہار ہوتا ہے ایک اور پوئنٹ یاد رکھئے اللہ تعالی نے نماز روزہ ذکر وغیرہ اس لئے دیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو بعض لوگ ان چیزوں کو اس لئے کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی دعائیں مانگیں ہم کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے ترجمہ کیجئے پورا تکڑا میں پڑھتا ہوں اللہم ایاکا نعبدو اے اللہ سانسے تیری ہم قادر کرتے ہیں ولکا نسلی اور تیری ہم قادر کرتے ہیں و نسجدو و نسجدتے ہیں و الہی کا نسعا و نحفدو اور تیری طرف ہم دورتے ہیں اور ہم خدمت کے لئے حاضر ہوتے ہیں سعی سے سعی کرتے نا حج میں تو سعی کا مطلب ہے دورنا تیری طرف ہم دورتے ہیں یعنی جن کاموں تُو نے کرنے کا حکم دیا ہے جن کاموں کو پسند کیا ہے ان کاموں کے لئے اور اس کے نتیجے میں تیری محبت اور تیری رضا حاصل کرنے کے لئے دور دھوک کرتے ہیں ہم خدمت کے لئے حاضر ہوتے ہیں نعبدو یعنی تیری دین کی خدمت کے لئے تیری خاطر بندوں کی خدمت کرتے ہیں دین کی خدمت یعنی مسلمانوں میں اصلاح کا کام ان کو قرآن حدیث سکھانا سمجھانا نماز روزہ اخلاق وغیرہ کے بارے میں بتانا براہیوں سے رکنے کی تلقین کرنا اسی طرح غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پہنچانا اس کے لئے اچھی تیاری کرنا ترہ ترہ کے وسائل یعنی ایک ایک سے مل کر دعوت دینا دین پر مشتویل کتابیں دینا اخبارات پروگرامز وغیرہ اعتراضات یہ سارا اعتراضات کا جواب دینا وغیرہ ترجمہ کیجئے وَإِلَئِكَ اور تیری نسعہ ہم دورتے ہیں وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت کے لئے حاضر ہوتے ہیں دیکھیں یہ دعا سارا دین کا پروگرام دے رہی ہے اور یہ کنٹرائٹ ہے جیسا شروع میں ہم نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹرائٹ کا ریوائیول ہے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی وَنَخْشَ عَذَابَكَ اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے راجہ اس نے امید کی یرجو وہ امید کرتا ہے نرجو ہم امید کرتے ہیں رحمت کا تیری رحمت کی نقشہ ہم ڈرتے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھا پیچھے بار خشیہ یقشہ نقشہ عذابہ کا تیرے عذاب سے مومن کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے چاہے کتنا ہی اچھا عمل کرے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہے اسی طرح اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے صرف رحمت ہی کی یاد ہو تو انسان کو شیطان فیسلا سکتا ہے بعض لوگ جاہل لوگ نماز بھی برابر نہیں پڑتے گناہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مل جائے گی ہم کو اور صرف عذاب کا ذکر بھی انسان کو مایوسی کی طرف ڈھکے لیتا ہے دونوں کے بیچ میں انسان کو ہونا چاہیے ترجمہ کیجئے اور ہم امید رکھتے ہیں رحمت کا و نقشہ عذاب کا بے شک عذاب تیرا کافروں کو ملحق ملنے والا ہے کافر کی جمعہ کفار ہے یہ ایک جمعہ ہے اور ملحق ملحق ملنے والا الحاق کرنے والا حقیقت میں تو عذاب کافروں کے لیے ہے لیکن اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی اس کی ذات میں آئیں گے تو اللہ ہم کہیں گے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ یہی پر یہ دعا ختم ہوتی ہے یاد رکھئے اس دعا میں نا 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 بہوت ہے اللہمہ نستعینو کا نستغفر کا نؤمنو کا نتوکر علیہ کا اس کی اچھی پریکٹس کر لیجی